دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ آپ اپنے فون پر اپلیکیشن میں خود کا جو ڈیبیٹ کارڈ ہے وہ آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہو جی ہاں دوستو آپ بالکل صحیح سن رہے ہو اگر دوستو آپ کو اپنا ڈیبیٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ اگر ایڈ کرنا ہو فون پر اپلیکیشن میں تو آپ بری یا آسانی سے کیسے کر پاؤ گے دوستو ہوتا کیا ہے کہ آپ جب کوئی بھی پیمنٹ کرتے ہو اور وہاں پہ جب ڈیبیٹ کارڈ مانگتا ہے تو آپ کو ٹوٹل پروسس کرنا پڑتا ہے یعنی کہ آپ کو اپنا ایٹیم کارڈ نمبر ایکسپائری منت اور ڈیٹ اور سازی ساتھ سی وی بھی اور اوٹی پی بھی دینا پڑتا ہے بٹ دوستو اگر آپ فون پر اپلیکیشن میں خود کا اگر ڈیبیٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ آلیڈی ایڈ کر کے رکھو گے تو صرف اور صرف آپ کو اوٹی پی ہو سکے تو کہیں دینا پڑے تو اس لیے دوستو آپ کو ایٹیم کارڈ ایڈ کر لینا چاہیے اگر دوستو آپ کو ایٹیم کارڈ ایڈ کرنا ہے فون پر اپلیکیشن میں تو آپ ہمارے آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سیکھ سکتے ہیں تو چلیے پھر آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں فون پر اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے جیسے ہی اتنا ہم کر دیں گے اس کے بعد میں ہمیں اوپر میں دیئے گئے پروفائل والے آئیکن پہ ہمیں ایک بار کلک کر دینا ہوگا جیسے ہی دوستو آپ اتنا کر دیتے ہو اس کے بعد میں آپ کے موائلی سکرین پہ کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو نظر آ جائے گا اگر دوستو آپ نے آلیڈی کوئی بینک اکاؤنٹ ایڈ کر رکھا ہوگا تو وہ اوپر میں آ رہا ہوگا دوستو ایٹیم کارڈ ایڈ کرنے کے لیے نیچے میں دیئے گئے یہاں پہ ایڈ کارڈ کا ایک اوپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سمپلی آپ کو اس والے اوپشن پہ کلک کر دینا ہوگا یہاں پہ دوستو آپ کو اپنا کارڈ نمبر یعنی کی ایٹیم کارڈ کا جو ٹوٹل نمبر رہتا ہے وہ ڈال دینا ہوگا دوستو یہاں پہ ایٹیم کارڈ نمبر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو اپنا جو ایکسپائری ڈیٹ اور منت جو رہتا ہے ایئر وہ آپ کو سمپلی ٹائپ کر دینا ہوگا اس کے بعد میں دوستو آپ کو اپنا سی وی وی یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے دوستو نیچے میں ایک اوپشن آ رہا ہے ایڈ نکنیم کا آپ چاہیں تو اسے ڈال سکتے ہیں نہیں تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد میں سمپلی نیچے میں ایڈ کا ایک اوپشن آ رہا ہے سمپلی دوستو آپ کو یہاں پہ کلک کر دینا ہوگا دوستو جیسے جب آپ یہاں پہ کلک کروگے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ سے دو روپے چارج کیے جائیں گے فون پے کی طرف سے کیونکہ آپ ان کے اپلیکشن میں اپنا ایٹیم کارڈ ایڈ کر رہے ہو اس وجہ سے دوستو میں یہاں پر اپنا پیٹیم کا ایٹیم کارڈ ایڈ کر رہا ہوں سمپلی دوستو یہاں پر آپ میرے موائل پر دیکھ سکتے ہیں ایک اوٹی پی مانگا جا رہے ہیں وہ جو اوٹی پی ہے میرے موائل پر آ چکا ہے سمپلی میں یہاں پر اس اوٹی پی کو کوپی کر لیا اور اسے اب یہاں پہ سمپلی مجھے پیسٹ کرنا ہوگا دوستو آپ کو بھی کچھ ایسے ہی کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو دیئے گئے سمیٹ بٹن والے آپشن پہ سمپلی آپ کو ایک بار کلک کر دینا ہوگا دوستو جیسے جب آپ اتنا کر دیتے ہو تو اس کے بعد میں آپ کا جو ایٹیم کارڈ رہے گا وہ سکسسفولی ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ دوستو آپ کو دیکھنے کو اب مل رہا ہوگا کہ ہمارا جو ایٹیم کارڈ ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے جو کی پیٹیم کمپنی کا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر دوستو آپ کا کسی اور بینک اکاؤنٹ کا ہے فور اگزامپل سینٹرل بینک آف انڈیا اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور وہ جس کمپنی کا ہوگا یعنی کی ویزا ماسٹر روپے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا آئی ہوب کی دوستو آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ کو اپنے فون پر اپلیکیشن میں ایٹیم کارڈ کو ایڈ کرنا ہو تو آپ بہر ہی آسانی سے کیسے کر پائیں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ایک دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی